تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدار جو گزشتہ روز اجلاس ہوا ہے وفاقی کابینہ کا بڑا اچھی بات ہے کہ اس حکومت میں کبینٹ کے اجلاس ہوتے ہیں اور باقاعدگی سے ہوتے ہیں دیکھلے ہوتے ہیں جناب پچھلی حکومت میں تو خیر پتہ ہی نہیں چلتا تھا تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ڈسکاس ہوا وہ رانہ سانہولا منشیات کیس تھا جس پہ گرمہ گرم بحث ہوئی اور وفاقی وزراء نے ڈی جی این ایف سے چپتے ہوئے سوال کیا اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں جناب کہ کابینہ کے بعض ارکان نے کیس کو میس ہینڈل کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا وزراء کا کہنا تھا کہ رانہ سانہولا کیس میں این ایف کی ناہلی واضح مبن ایف آئی آر درج کی گئی ایف آئی آر کیس کے ساتھ سب سے بڑا مزاق تھا اتنا مضبوط کیس تھا تو پھر زمانت کیسے ہو گئے یہ کتنا اہم سوال ہے یس جی یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور اس حوالے سے وزیر آزم کی معاون خصوصی براہ اطلاعات اور نشریات محترمہ فردوس حاشق آوان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر آزم نے واضح کر دیا ہے کہ حکومت ادارے کے ساتھ کھڑی ہے تفصیل سے این ایف کے جی نے وہ تمام حقائق کیابنٹ کے سامنے رکھے پاس پردہ رانہ سانہولا صاحب کی اس کیس کے ساتھ جڑی حقیقتیں تھیں بیان کی وزیر آزم پاکستان نے ان کے اس عظم کو اپریشیٹ کیا کہ وہ منشیات کے ختمے کے لیے اپنا کام کریں حکومت نے ادارے کے ساتھ کھڑی ہے اور ساتھی معاون خصوصی براہ اطلاعات نے اس سے قبل جو بات گفتگو کی ان سے پہلے وفاقی وزیر شہریہ آفریدی نے متعدد بار یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہیں لیکن وہ عدالت میں تحال پیش نہیں ہو سکے جس پر وہ میڈیا پر برہم ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیئے سیل سے این ایف کے سمانتوں کا موسم ہے جانہ سنہ اللہ صاحب ابھی بھی ملزم ہیں ان کو پریڈ ہی کیا گیا سمانت دی گئی ہے ہمارے پاس وہ فوٹیجز وہ سترہ دن میں تمام چیزیں پروائیڈ کر دی گئی تمام چیزیں میں نے اپنی گنے گار آنکھوں سے دیکھی میرے ساتھ سے ایک چیز جوڑی گئی ویڈیو 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 میرے ایک چیز استعمال کی فوٹیج اس کو عجیب طریقے سے پیش کر دیا گیا میں نے کہا کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے اس کا بھی مزاق اڑایا گیا یہاں تک کہ ڈی جی این ایف نے کہا کہ یہ کوئی فلم بن رہی تھی اس طرح پوز بناو پھر اس طرح پوز بناو ویڈیو بنتی اور یہ اس طرح ہو رہا ہے تو کہتے ہیں یہ پلانٹیڈ ہے پرائیم منسٹر نے اریس کیا کیا میں نے کیا کسی لیول پر کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے میں بڑا اضافہ ہوا یہ جو نانی پرینس بریفنگ میڈیا ٹاک کی تھی شہری آر افری تھی وہاں نے کہا کہ ویڈیو اور فوٹیج میں فرق ہوتا ہے تو میں نے پھر جا کے ایڈکشنری وغیرہ دیکھی اور میں نے بڑی کوشش کی میں آپ کو آپ نتا ہوں جب جس زمانے میں فلمیں وہ دبے پر بنتی تھی ایک دبا ہوتا تھا اس میں بارہ ہزار فوٹ ریل ہوتی تھی اور بڑا کروشل ہوتا تھا کہ وہ دبے کو اپنے کیسے ہیوٹرلائز کرنا ہے تو آخر میں جب وہ ایڈیٹنگ ہوتی تھی تو اس میں فوٹ کے حساب سے وہ ریل نہ پی جاتی تھی کہ کتنی فوٹیج موجود ہے فوٹ سے فوٹیج ہوتا ہے وہ ریل کی لمبائی جو ہے لیکن ویڈیو کیا ہوتی ہے فوٹیج تو ہوگے ویڈیو کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہے اس حوالے سے سابر شاکر صاحب جی ہمارے آپ کے جانے مانے اردنے سلام علیکم گوڈ مارننگ ہیپی نیویئر جی والکم السلام ہیپی نیویئر سب کو سر کل کیابنٹ میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں اے ای 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 کی کارکردگی سے مطالق سوالات اٹھائے گئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سوالات اے ای 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 کی کارکردگی سے مطالق ہیں یا یہ کیس اس کے اندر کوئی پولیٹیکل ویل بھی تھی چپتے ہوئے سوالات دیکھیں اگر کوئی پولیٹیکل ویل ہوتی یا یہ بائی ڈیزائن ہوتا تو پھر ڈی ڈی ای 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 کو کل کیابنٹ کے سامنے پیشنا کیا جاتا کیونکہ کنسرنس تھے پوری کابینہ کے وزراء نے کیے تھے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا کیونکہ دونوں صورتیں ہی انتہائی سوچنے والی ہیں ایک یہ کہ اگر یہ کیس صحیح تھا تو پھر زمانت کیوں ہوئی اور اگر یہ صحیح کیس نہیں تھا تو پھر یہ حرکت کیوں کی گئی یہ دونوں چیزیں تھیں اور دونوں چیزوں کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھائے کر ڈی جی ای 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 سے اور انہوں نے مطمئن کرنے کی بھی کوشش کی لیکن جو باہر خبریں آئیں اس میں ملی جلی تھی جنہوں نے سوالات اٹھائے وہ مطمئن نہیں ہوئے اور یہ بات البتہ کیونکہ یہ کوئیشن بھی کیا گیا کہ جناب ای 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 پہ کیا کسی نے دباؤ ڈالا اور ای 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 پہ دباؤ تو یا تو شہریارہ فریدی ڈال سکتے تھے یا وزیراعظم تو جب ان دونوں نے نہیں کیا تو پھر یہ کس کے کہنے پہ کیا یہ سارے سوالات تھے جو کل کابینہ کے جلاس میں ہوئے ایک تو یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس کو لائٹ نہیں لیا جا رہا اگر یہ سچ ہے یا غلط ہے سابر آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو لائٹ نہیں دیا جا رہا تو یہ بھی بتائیں اب یہ کہا گیا کہ بڑا واضح یہ ڈسکشن بھی ہوئی کہ بڑا واضح کیس تھا یہ اور اس پر جو ای ف آئی آر تھی وہ بڑی مبھندی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا دباؤ کے تحت کیا گیا یہ بڑے اس سے سوالات اٹھائیں لیکن آگے جا کے اس کیس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں رانہ صلی اللہ صاحب کو کیا ایک بار پھر سے اس کیس میں اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی جیل جانا پڑے گا کیا کہی گا دیکھیں ہماری جو این ایف سے بات ہوئی ہے اور وہ تو بڑے ہاپ فول ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام عدالت میں جو ہمارے جو مقدمات ہیں وہ نائنٹی نائن پرسنٹ ہیں ہماری سزا کی ریشو نائنٹی نائن پرسنٹ مقدمات میں ہمارے سزا ہوتی ہے اور ہمارا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ پکڑا گیا اس سے پوزیشن سے اتنی منشاعت برامد ہوں یہ ہم نے عدالت میں اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے باقی یہ جو ویڈیو اور فوٹیجز کے چکر میں یہ پڑ گئے یہ جب اس کو پولٹیکل اینگل دینے کی کوشش کی گئی اور ہائپ کیری ایٹ کی گئی تو وہ دونوں طرف سے کیونکہ ایک طرف رانہ صلی اللہ صاحب سے بہت مضبوط اور طاقتور منجے ہوئے سیسدان بھی ہیں لیڈر تھے اور اس کی طرف سے رییکشن آیا اور جب رییکشن آیا اور میڈیا میں چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں ان کی میسز آگئیں تو پھر ان کو بھی اسی طریقے سے جواب دینا پڑا اگر شہریار افریدی نہ آتے تو عدالت میں معاملہ رہنے دیا جاتا عدالت میں ثبوت پیش کی جاتے عدالت مطمئن ہوتی تو سزا دے دیتی نہیں مطمئن ہوتی تو رہا ہو جاتے تو یہ ساری چیزیں ابھی تک بھی مکس ہسچا چل رہا ہے لیکن این ایس والوں کی باتیں سنے سے وہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں اور ہم جیسے ہی ٹرائل شروع ہوگا ہمارا کام ایک مہینے کے اندر اندر ختم ہو جائے گا اور ایک مہینے کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا دوسری جانب رانا صلی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے تو کوئی پوچھ گچھ کرنے آیا ہی نہیں وہ کہتے ہیں جس دن سے میں گرفتار ہوا اس کے بعد سے تو مجھ سے تو کسی نے پروسیکیوشن کے حوالے سے جو ہے تحقیقات کے حوالے سے اس دن بھی مجھ سے کسی نے بات نہیں کی یہ اس طرح تو کیس کیسے چلے میں آپ اگر بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں این ایف والے کہتے ہیں کہ جب ہمیں کسی قبضے سے منشیات مل جائے اور ہمارے پاس گواہان ہوں تو ہمیں ملزم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے وہ منی ٹریل کی طرح اس کی ٹریل کے پیچھے نہیں جانا ہوتا ہمارا کام ہے جس کے قبضے سے ملے اس کو عدالت میں پیش کر دیا جائے اور یہ پوری دنیا میں وہ کہتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے اور انہوں نے مثال بھی دی کہ سعودی عرب عرب کنٹریز میں جو ائرپورٹ پہ پکڑی جاتی ہے منشیات تو وہ کبھی بھی صرف ہمیں یہ انٹی میٹ کرتے ہیں کہ فلاں مسافر پاکستان سے آیا تھا یہ ڈیٹیلز ہیں اور یہ اس سے منشیات برامد ہوئی ہیں وہ وہاں پہ اس کو سزا دے دیتے ہیں صرف اتنا ہی کافی ہوتا ہے سابس صاحب یہی پہ ایک اور سوال ہے کہ جیسے ہی کوئی برامدگی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کی فوٹیج یا ویڈیو موصول ہو جاتی ہے پھر اگر اس قسم کا کوئی اسلحہ یا کوئی اس کی حوالے سے اگر مثال کے طور پر اتنی بڑی تعداد ہے یہ تو پندرہ کلو ایروین اور سات کلو آئس کی بات ہو رہی ہے اگر یہ گرام سے بھی برامد ہو جائے تو اس کی باقاعدہ ایک ٹیبل سجائی جاتی ہے اس پر صفیت کپڑا ڈالا جاتا ہے اس کے اوپر یہ رکھی جاتی ہے اور ملزم کو ساتھ میں جو ہے وہ موپے کپڑا لگا کے پیش کیا جاتا ہے کھڑا کیا جاتا ہے ایسی کوئی سیچویشن ہم نے نہیں دیکھی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر این ایف کی بات سچی ہے تو سیدھے سیدھے سزائے موت کا یہ عمر قید کا کیس ہے اور اگر این ایف کی بات سچی نہیں ہے تو این ایف کے لئے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے بلکل یہ دوسری تصویر شروع ہو گئی کہ اگر یہ سب کچھ ہے تو بلکل وہ ٹیبل سجایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے دکھائی جاتی ہے کہ جناب یہ اتنی منشیات برامد ہوئی ہیں وہ ابھی تک نہیں دکھائی گئیں اور یہ بھی حقیقت ہے کیونکہ زیادہ شور بھی اس لئے مچا کہ death sentences میں یا life ہے یا death ہے اب ایک کیونکہ ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اب اتنی awareness ہے کہ آپ کسی بھی بلا وجہ کس کو لٹکا نہیں سکتے ہماری عدالتیں بھی موجود ہیں ہمارا میڈیا بھی موجود ہے ہر چیز تو اس لئے یہ اس شور کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے اور ان کی زمانت ہوئی اور وہ باہر ہیں اور اپنا دفاع کر رہے ہیں اب اگین question ہے اگر وہ رانا سراولہ صاحب کی پاس سے ہیرون نہیں تھی ملی تو پھر یہ 20 کروڑ روپے کس کی investment تھی یہ تو الٹا پھر ایف آئی آر ہوگی اگر رانا سراولہ صاحب بری ہو جاتے ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ رانا سراولہ صاحب سے یہ منشیات نہیں ملی تو پھر reverse ہوگا adverse gear لگے گا اور پتہ چلایا جائے گا کہ بھئی یہ 20 کلو ہیرون ہے ہے کس کی ہے کس کی کس نے لے کے آئی کیونکہ میں یا آپ یا عام آدمی تو اتنی investment نہیں کر سکتا صحیح تو پھر یہ اگین آگے چلے گا معاملہ صحیح صاحب زیادہ quickly quickly بتا دیں یہ جو بار بار کہتے ہیں شہریار آفری دی جان اللہ کو دینی ہے اور پھر وہ اپنے statement بھی بتا رہے تھے کہ اب ہم نے دیکھا جسے پچھلا جو سال تھا کچھ وزراء ایسے تھے جن کی ریشفلنگ ہوئی پرفارمنس کے لحاظ سے کیا اس کیس کا ان پر کوئی اثر پڑے گا ایسا دکھائی دیتا ہے پرفارمنس کا جو ایک فارمولا ہے تو کھلاڑی تبدیل ہوں گے وزارتیں بھی تبدیل ہوں گے ان کی پرفارمنس کو دیکھتا ہوئے اچھا اس میں صدف آپ کو میں فیلحال کوئی خوشخبری نہیں دے سکتا اور اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس کی منشیات کے معاملے کی اچھا آپ نے ایسے خوشخبری عظیم کیا آپ نے کہا آپ نے کہا کہ اللہ کو جان دینی ہے اس میں سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ تمام فریقین ہاتھ میں قرآن پاک لے کے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر کہہ رہے ہیں ملزم بھی یہی کہہ رہے ہیں مدعی بھی یہی کہہ رہے ہیں منصف بھی یہی کہہ رہے ہیں اور پروسیکیوٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے اور میرا خیال ہے کہ قرآن مجید اور اس طرح کی چیزوں کو نہیں رہنا چاہیے بڑی مصبر بات حضر یہ غلط کام کر رہے ہیں بہت بہترین بات اللہ تعالیٰ بلکل اس کی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے وہ جو سچ بول رہا ہے تو اس طرح سے بلکل سر ایک تو جھوٹ بول رہے ہیں اس طرح سے حوالے دینا بس میں تو کوئی شکی نہیں کیونکہ ایک جھوٹ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلط اہد و پیمہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے اچھے سر اب لاس قویسن جاتے جاتے ہیں حلقہ سر یہ بتا دیں عمران خان صاحب صاحب اس ساری سیچویشن پر ان کا کیا موڈ ہے وہ کیا سوچتے ہیں اندر کی بات کول ہیں حسین میں یا منیج کر رہے ہیں نہیں اس سے بھی ایک اور بھی میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ کل وفاقی کابینہ نے وفاقی بزراء نے اس پہ بھی بڑا ڈسپلیئر شو کیا ہے جو نیپ آرڈیننس گشتی مراسلے کے ذریعے منظوری لی گئی اس پہ بھی انہوں نے ڈسپلیئر شو کیا انہوں نے کہا کہ یہ نیپ ترمیمی آرڈیننس اوپن سیشن میں آنا چاہیے تھا کیابنٹ کے یہاں پہ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں ڈسکشنز ہوتی ہیں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا جاتا تو ہم اس کا اچھا دفاع کر سکتے تھے اور جس کی وجہ سے اب یہ ایک اچھا کام ہے بقول ان کے لیکن ہم دفاع نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں علم نہیں تھا